انڈھسٹریل اپلیکیشن آف الیکٹرولیسس کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس اپلیکیشن یعنی یہ یوزز کون کون سے ہیں کس کے ہمارے پاس جو ہم الیکٹرولیسس کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ الیکٹریسٹری کو یوز کرتے ہوئے بجلی کو یوز کرتے ہوئے ہم جو آئینس کو بریک کرتے ہیں اس کی اپلیکیشنز کے بارے میں ہم یہاں جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کیاily extraordinary کا مطلب یہی ہے electricity سے بیس کیلی یہ ہے اور لائسنس کا مطلب ہے to break یعنی کہ کسی آئین کو یا سوری ہم کسی بھی کمپاؤنڈ کو جیسے NACL ہم نے اگر لے لیا یا ہم کوئی اور بھی لے سکتے ہیں تو اس کو specifically positive اور negative part میں convert کر دینا اس کی breakage کر دینا اس کو separate separate کر دینا electricity کی مدد سے اس کو ہم کہتے ہیں اور اس کی application جاننے کی یہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کون کون سے ہمارے پاس uses ہیں جس کو ہم لے سکتے ہیں تو ہمیں figure نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے جی ہمارے پاس industrial level پہ جب ہم نے اس طرح کے جو ہے بنانے ہوتے ہیں tin وغیرہ بنانے ہوتے ہیں تو ہم اس کے اوپر جو ہے کیا کرتے ہیں جی electro plating کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی electro plating of metals ہم نے کر دی یعنی کہ ہم کوئی بھی iron کا بناوا let's suppose یہ ہمارے پاس جو تھا یہ iron کا بناوا تھا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ہم نے کیا کر دی ہے جی steel کی plating کر دی ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں element ہے product table میں موجود ہے اس metal کی plating کر کے اور ہم نے اس کو کس میں convert کر دی ہے جی اس طرح سے اس color میں convert کر دی اور اس کے اوپر ساری کی ساری layer جو ہے پہلے ہی بیسیکلی ہمارے پاس سارا کا سارا جو تھا یہ ہمارے پاس cylinder سا یہ ہمارے پاس سارا کا سارا iron کا بناوا تھا ٹھیک ہے iron کا بھی یہ نقصان تھا کہ اس پہ زنگ وغیرہ لگ سکتا تھا رسٹنگ ہو سکتی تھی تو اس کے اوپر ہم نے جو ساری کی ساری layer formation کی ہے tin کی تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کس process کے through ہی ہے اور ہم نے industrial level پہ جو اس کی electroplating کی ہے اس metal کی وہ ہم نے کی ہے جی electrolysis کے process سے تو یہ ہمارے پاس application آگئی electroplating of metals اور اس طرح سے بہت ساری metals کی ہم کر سکتے ہیں ہم copper کی بھی plating کر سکتے ہیں copper کی layer بھی اس کی اوپر چڑھا سکتے تھے اسی طرح سے ہم جو ہے silver کی plate بھی اس کی اوپر مطلب کہ layer چڑھا سکتے تھے تو یہ ہمارے پاس اس کی جو ہے وہ industrial level پہ application آگئی اس کے بعد ہم کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی metals کو اگر ہم نے purify کرنا ہو یا produce کرنا ہو ٹھیک ہے اگر ہم نے اس کو pure condition میں اس کی production دیکھنی ہو لینی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں جی ہم electrolysis کا ہی process use میں لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس third جو ہے وہ کیا ہے جی اس کا use ہے sorry اس کی application ہے اور اس کو ہم اس طرح سے یہاں پر رکھتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا ہوتا جی electrolytic production of metals بہت ساری metals کو purify کر سکتے ہیں ہم industrial level پہ بہت بڑے level پہ جو کہ بڑے بڑے کارخانے لگائے جاتے ہیں اور بڑے بڑے ہماری industries build کی جاتی ہیں وہ اس process کو use کر کے electrolysis کا process use کر کے کیا بنا سکتے ہیں جی metals کو pure metals کو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں pure form میں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ ہم produce کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے پاس کیا method ہوتا ہے جی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک جو ہے اپنی اس طرح سے ایک figure لے آتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک solution لیتے ہیں basically جیسے اگر ہم copper کو ہی pure form میں لینا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں سے اٹھاتے ہمارے پاس جو ہے copper کو اگر ہم pure form میں لینا چاہیں تو ہم کیا کریں گے ہم اس طرح سے ایک process جو ہے وہ build کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہوگا ہمارے پاس جو impure copper تھی اس کو ہم بنائیں گے جی anode ٹھیک ہے let's suppose یہاں پر میں لکھتی ہوں impure copper ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو تھی anode یہ impure تھی یعنی کہ pure نہیں تھی اوریجنل form میں لینا چاہ رہے ہیں اور اس کی pure form لینا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پر جو ہم نے copper use کی بھی ہوگی metal ٹھیک ہے جی cathode cathode جو کہ بیٹری کے negative terminals attach ہوتا ہے یہ ہمارے پاس بیٹری موجود ہے اور anode جو کہ positive terminals attach ہوتا ہے اس کے اوپر سارا positive charge ہے اور یہاں پر ہمارے پاس copper پورا neutral تھا پہلے ہمارے پاس c u کی form میں تھا ٹھیک ہے ہم اس کو یہاں پر لکھتے ہیں c u ہمارے پاس itself neutral تھا لیکن اپنے اندر سے اس نے کیا کیا جی electron کو remove کر دی ہے جب ایک دو electron کو remove کرے گا اپنے اندر سے تو اس پہ کیا ہو گیا positive two charge آ گیا اور وہ دو electron یہاں سے move ہوتے اس طرف چلے جائیں گے وہ copper positive جو تھا وہ solution میں یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے اور solution میں آنے کے بعد اس میں rate کے particle ہوں گے یا پتھر ہوں گے یا ہمارے پاس کوئی بھی impure جو چیز اس کے ساتھ attached تھی وہ ہمارے پاس کہا آتی جائے گی یہاں ایک heap بنتا جائے گا دھیر بنتا جائے جس کو ہم کیا کہتے ہیں جی anode mud کہتے ہیں ٹھیک ہے anode یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں anode mud ٹھیک ہے جی یعنی کہ ہمارے پاس ایک ایسی یہاں پر پتھر اور کنکر جمع ہوتے جائیں گے اور اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ جو کپر پیور فارم میں تھی وہ یہاں پر ساری ہمارے پاس اٹیچ ہو جائے گی اور جو ہمارے پاس ایم پیور تھی وہ پیور ہوتے 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 ہمارے پاس ساری کی ساری اس کے اوپر سٹور ہو کے ہمیں پیور فارم میں کپر کی میٹل کو یہاں پر ڈیپوزٹ کر دے دے گی تو یہاں پر ہمارے پاس کپر پیور فارم میں بن جائے گا اور اس طرح سے ہم الیکٹرو لائٹک پروسس کو یوز کرتے وے اور سلوشن ہم نے کیا رکھا جی کپر سلفیٹ کا سلوشن رکھا ہے تو اس جائے گا اب کیوں اس کی طرف جا رہے کیونکہ بیٹری کے نیگٹیو ٹارمینل سٹیچ ہے اور اس کے اوپر نیگٹیو چارج ہے تو اس لئے ہمارے پاس جو کپر سلوشن میں پوزیٹیو کی فارم میں یہاں پر پڑھا تھا وہ اس کے اوپر جا کے پورا پورا ڈیپوزٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس اپلیکیشن انڈسٹریل لیول پہ ایک اور بھی ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم بہت سارے کیمیکل بناتے ہیں یہ ہمارے پاس فورت اس کی اپلیکیشن ہے ہم کیا کرتے ہیں بہت سارے کیمیکل کو الیکٹرالیسز کے ہی پروسس سے بنا کرتے ہیں برائن کے اوپر برائن کیا ہے جی ہمارے پاس بہت کونسنٹریٹڈ جو ہمارے پاس واتر ہوتا ہے سالٹ سے بھرا ہوا یعنی کہ نیسیل اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ اگر ہمارے پاس واتر میں موجود ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں جی برائن ٹھیک ہے اس سلوشن کو ہم یوز کرتے ہو سکتے ہیں سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے اور کیمیکلز بھی اس سے جنریٹ ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے اگر ہم نے سوڈیم کلورائیڈ پیور فارم میں لینا ہو وہ بھی ہم الیکٹرولیس کے پروسس سے اٹین کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اس سے پرپیئر ہو سکتی ہے سوڈیم میٹل الیکٹرولیس کے پروسس سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ کیمیکلز ہیں جس کو ہم بہت ایزی لی الیکٹرولیس کے پروسس سے بنا سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس نیویچ ہو گیا سوڈیم میٹل ہو گئی اور اس کے علاوہ الیکٹرو کیمیکل سیلز یوز کرتے ہیں ٹن کی کوٹنگ وغیرہ کر دیتے ہیں یا کوپر کی کوٹنگ وغیرہ کسی اور میٹل کی اوپر کر دیتے ہیں تاکہ اس کو زنگ نہ رکھے نہ لگے رسٹنگ وغیرہ نہ ہو تو یہ بھی الیکٹرولیس کے پروسس کو یوز کر کے اس کے علاوہ پیور میٹل اگر اٹین کرنی ہو تو وہ بھی ہم الیکٹرولیس کا پروسس یوز کرتے ہیں الیکٹرسٹی کو یوز کرتے وے آئین کو بریک کیا اور رسپیکٹیو ہمارے پاس کیتھوڑ کی طرف جا کے وہاں پر ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے اور لانسٹ میں ہے جی کیمیکل فرمیشن این او ایچ اور سوڈیم اور اس کے علاوہ بہت سارے ہم کیمیکل کو بنا سکتے ہیں الیکٹرولیس کے ہی پروسس سے تو یہ ہیں انڈسٹری اپلیکیشن آف الیکٹرولیس اس